ان کو اصل خوف یہ کہ یہ ساری چیزیں پہنی سال بعد جب ٹھیک ہوگی تو پھر ان میں خوف اگلی الیکشن ہے ابھی آپ نے دو ہزار تئیس کے انتخابات کے حوالے سے بات کی اب یہ جو پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے آپ جلسے دیکھ رہے ہیں یا ان کی جو اکمت عملی اب وہ دیکھ رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں ان جلسوں سے گھروں سے باہر نکلنے سے اس اکمت عملی کو مدنظر رکھتی ہوئے ان کو سیاسی طور پر دو ہزار تئیس کے اندر ان کا فائدہ ہوگا یہ نقصان زیادہ ہوگا نہیں دیکھیں انہوں نے تو اپنے آپ کو ایکسپوز کر لیا لور کا جلسے کی اتنے آئیت ملتان کا آپ کو پتہ ہے پشاور کا آپ کو پتہ ہے اب لور کے جلسے میں انہوں نے جو ایکسپیکٹیشن بڑھا لی تھی اپنی بھی اور اپنے لوگوں کی بھی اس کے بعد تو ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے اگر ہمیں کوئی خطرہ ہے تو اپنی پرفارمنس سے ہے اپنی ڈیلیورنس سے ہے جس طرح ہم چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں اگر اچھ طرح ہم ٹھیک کر پہے تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اگر ہم نے ڈیلیورنس میں غلطی کی اگر ہم نے پرفارمنس میں غلطی کی تو پھر ہمارے پاس کوئی یائش نہیں ہے ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے ہمیں اپنی قابلیت اپنی پرفارمنس نہیں اس پہ ہم پوری طرح اگر فوکس رہے اگر ہم نے صحیح طریقہ سے ڈیول خان کے ابھی تک جو آپ کے ڈائی سال گزے ہیں بلکل مطمئن ہے کہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے اتنا آسان نہیں تھا